ہلو دوستو المشکار میں دنیشپر مہراج آپ سبی کا سوابت کرتا ہوں پہلی بات یہ تین دنوں سے جو گیم چل رہے اگھوریوں کا اس سلسلے میں اگر میں کسی کو غالی دیتا ہوں تو آپ لوگ کتے ہی بھرا نہ مانیں کیونکہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ٹھیک ہے اور یہ ویڈیو خاص طور پر ایک میں اپنی اپنی پہچان دینا چاہتا ہوں میں سمجھ لو نئی باد میں کیا ہوگا یہ میں بھی نہیں جانتا تم لوگ مہاراشتہ کی بڑے سے بڑے گنڈے ہائر کر رہے ہو یہ گروپ والے آنگے کا نام نہیں بتاؤں گا میں یہ گروپ والے بھی دیکھیں گے اب گروپ والے بھی دیکھیں گے اور یہ بھی علجنی کی کوشش کریں گے تو میں برابر اُلچوں گا میں میں کسی کے باپ سے نہیں ڈڑھتا سناتنگ ستتہ کے مارگ میں روڑے ڈالنے والے میرے کٹر دوسمن ہوتے یہ دھیان میں اپنا اور سنو گروپ والے تمہیں ہم کل رات سے ریڈ کر رہے ہیں تین گاڑیاں تمہاری وریوالی سے نکلی تھی یہاں آئی کچھ لوگ ایریوں میں بڑھ گئے اور تم مین گھاگ جو تھے گاڑیوں میں بیٹھے تھے یہ مجھے پتہ ہے ایک بابا بھی تھا وہ بھی گاڑیوں میں بیٹھا تھا اور وہ الگ گاڑیوں میں بیٹھا تھا تم سبھی کو آج میں ایسا پنہ کھولنے جا رہا ہوں نا جسے سوننے سے تم مضبور ہو جاؤ گے اور دہل جاؤ گے میرے پیشے جب سڑی اندر رشی جاتی ہے نا تو مجھے پہلے پتہ ہوتا ہے کون کہاں سے آنے والا ہے خیر آپ یہاں کے بھائی ہو یا گھنڈے ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہمیں آپ سے کوئی بھی دوسمنی نہیں ہے پر ہندو تو ہو نا ہندو تتو نہیں ہے تمہارے اندر تم لوگوں کی وجہ سے اگر ایک سچا انسان غیل ہو مارا جائے تو سناتن کی نیو کمجور ہوتی ہے یہ ہمیشہ دھیان میں رکھنا خیر تمہارے اندر بدلاؤ آیا تم نے بیڈیو دیکھا پھر اپنے آپ کو کابو میں رکھا لیکن تمہارے تین شاتھیوں کو بہت مار پڑی ہے دھیان میں رکھا اور تین شاتھیوں کو مارنے والی شکلیاں ہوتی ہیں لوٹتے پوڑتے کیسے بھاگے ہیں سمسان کی راستے سے یہ آپ سبھی کو پتا ہوگا اس کے اندر چلنے کی طاقت نہیں تھی یہ بھی پتا ہوگا اب رہی بات ہم یہاں پہ آپ سبھی یہ باتوں کو کلوش کرتے ہیں اور میرے پنے اوپن کر رہا ہوں میں کیا ہوں یہ جاننا بہت ضروری ہے میں کیا ہوں دینیشور مہاراج 2017 سے بنا میں اس کے پہلے میں تمہارے جیسے ہی تھا جس طریقے سے آپ داندلی کر رہے ہونا وہ اسے ہی تھا میں مہاراشتہ میں گنڈا گردی کرنا یہ عام بات ہے یہ مطلب کی ایک کو دو لافہ مارو گے تو دس بھاگ جائیں گے ہے نا یہ مہاراشتہ کی بات ہے اور میں وہاں گنڈا گردی کرتا ہوں نا جہاں پہ ایک لافہ مارو گے سو لوگ آئیں گے دو ہزار بارے کی کہانی میں بتانا چاہ رہا ہوں اور اس بیڈیو کے اندر جس کا نام لینے والا ہوں ان کے نام لینے سے نا جگرہ دھیل جائے گا سمجھ جاؤ دو ہزار بارہ میں میں شوٹ پر گیا تھا بحار چکیاں ایریا مجفرپور میں آتا ہے دو ہزار بارہ میں جب جس کی فلم شوٹ کرنے گیا تھا میں ایک کیمرمن بھی ہوں کلیر کر رہا ہوں میں آپ سب کو جس کی فلم شوٹ کرنے گیا تھا نا وہ موادی تھے موادی کیسے ہوتے ہیں آپ سب کو پتا ہونا چاہیے راتری میں اگر جہاں ڈاکھا ڈالتے ہیں نا تو صرف منڈی کاٹتے ہیں منڈی کاٹ کے چھوڑ دیتے ہیں پورا گاؤں صفائے کر دیتے ہیں وہ موادیوں کی فلم شوٹ کرنے گیا تھا وہاں پہ بھی میرے شاعت میں گیم ہوا تھا گیم کیا ہوا تھا کی کیمرہ میں نے بکن کیا تھا کیمرے کے پیسے میرے پیسے بیلنس تھے اس میں ہیرو تھا ہیرو کا نام بتا دیتا ہوں میں ایک جبر جسی لے کے گیا تھا کہ بھئی آپ میری فلم کریں گے فلم کا نام تھا شڑک شاپ اس کا ہیرو تھا پنکش کیسری پنکش کیسری کو ایک بار یہ چیز پوچھو گی نا تو معلوم کر جائے گا پیسے دینا ہوا نا تو گنڈا گردی پہ آ گئے تھے پیسے دینا ہوا تو گنڈا گردی پہ آ گئے تھے اور وہ بھی ایسا کہ کف تمہیں کٹ کے جنگلوں میں ڈال دے مٹی میں دفنا دے تم سوچ بھی نہیں شکتے اور موادیوں کی فلم ایک دن ہوتل میں رکا دو دن رکا تیسرے دن گیم پوری نظر آنے لگی تو میں نے پنکش کیسری کو بولا یہ کیا ہے اگر گنڈا گردی کرنی ہے تو گنڈا گردی کے بعد میں آ جا پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں تیرا تو بولا کیا کر لی جیے گا میں بولا میں وہ کر دوں گا جو تو جندگی میں سوچا نہیں ہوگا یہ صبح کے وقت میں جانے والا تھا ممبئی آنے والا تھا تو پہلا کال گیا تھا آنند سنگھ کے پاس آنند سنگھ کون ہے باڑھ کا وہ آپ کو معلوم ہے آنند سنگھ کے پاس گیا تھا یہ بھی نام آپ کو بتا رہا ہوں ان کا بھانجا ہے گوبین سنگھ انکوری کر سکتے ہو گوبین سنگھ سے جب بات ہوئی تھی تو میں بولا ہے صبح ساید بھاگ جائے گا تو اس نے ایک ہی بات بولا تھا جب جہاز اڑے گا تب تو جائے گا ہاں جہاز اڑے گا تب تو جائے گا پنکس کے سری کی گانڈ پڑ گئی تھی ہوتلوں میں رونے لگا تھا اور ماں پی مانگ رہا تھا اور اس سمجھ میں ماں پی نہیں دے رہا تھا ٹھیک ہے یہ گوشوری ایکٹر ہے اس سے پوچھ سکتے ہیں جہاز اڑے گا تب تو جائے گا ممبئی ہے نا اب رہی موادی موادی تو مجھے گصہ دلا دیا تھا گصہ دلا دیا تھا ایک جگہ فون کرنے سے سارا بیہار ہلا ہوا تھا بیہار بیہار میں تم ایک چاکو نکال نہیں سکتے وہاں دادا گری کر رہا ہوں یہ دھیان میں رکھنا ہوں سریتہ مڑی کے بیدھائک تھے جگن پہلوان ان کے فون آنا شچندر شنگ جو چکیاں کا جو بیدھائک تھے وہ وہاں کے کافی پولیس والے لاس میں ایک نام میں بتانے جا رہا ہوں اس سے آپ یاد رکھنا ان کا نام ہے رادہ مہن شنگ کرشی منتری پوچھر پر ان کا فوٹو جائے گا رادہ مہن کرشی منتری ہمیں بولتے ہیں کہ ڈریش جی آپ میرے پاس آئیے تو میں ان کے گھر پر گیا ان کا گھر موتیہاری میں پڑھتا ہے رادہ مہن سنگھ اور ہم سبھی لوگ بیٹھ کر بات کر رہے تھے رادہ مہن سنگھ بولے کہ ڈریش جی ایسا ہے کہ میں ٹکٹ کرا دیتا ہوں آپ ممبئی کے لئے چاہے جو ہار ڈس ہوگا ہے سب لے کر جائیں ان کو گرج ہوگا تو یہ آپ کو پیسے دیں گے اور اپنا ہار ڈش لیں گے میں ٹکٹ کروا دیتا ہوں تب میں نے رادہ مہن سنگھ کو ایک بات بولا تھا میں نے کی میں دبنے والوں میں سے نہیں ہوں جب تک ان کی مانا چود دونا یہ ہی شبت اس کے سامنے بھی تھا جب تک ان کی مانا چود دونا جب تک میں یہاں سے جاؤں گا نہیں ہے فیرم لائن کا پروڈوسر آسوسن کے جو چیئرمین ہے شنگرام سر کے وہ میرے اچھے میتر ہے اور ڈھو ڈھو ڈھاکری جی کے بھی کلوج میتر ہے بچپن کے میتر ہے پروڈوسر آسوسن یونین کے چیئرمن ہے ان سے بھی بات ہوا تو انہوں نے ایک ہی بات بولا دینیس جی آپ آ جاؤ کوئی ٹنچن نہیں ہے ان مادر شدوں کو ہم سنسر دیں گے ہی نہیں تم آ جاؤ ان کی گان کیسے پھاڑ نہیں ہے ہم پھاڑیں گے فیلم ایڈیٹ ہونے کے بات سنسر کے لئے آتا ہے وہ وہاں پہ میں بیٹھاؤں رادہ مون سنگھ کے پاس میں نے ایک ہی بات بولا ان کی ماں چھوٹ کے ہی جاؤں گا میں تو وہ بولتے ہیں یہ موادی ہے یہ کسی بھی اثر پر گر سکتے ہیں تو میں والا بچ آپ کے پاس یہ بات آنی تھی تو اس کے بعد جو میں نے بینڈ بجایا تھا نا وہ موادی جو سرگنا کا جو سردار تھا نا وہ پیروں میں گر گیا تھا تو تم لوگ سوچتے ہو کہ میں میں یہاں ایریکہ میں ڈادا ہو بھائی ہو تو ٹکر لو نا ڈن سے آج سپٹی فور یئرز کا ہو گیا ہوں بچپنا گئی ہے مہاراشتہ میں اور وہ ایسے رہنے والا کاسی سے ہوں میں کاسی کا جو باشی ہوتا ہے نا اس ساتھ دے وال سہم مہادیو کرتے ہیں اب رہی بات یہ جو نام بتایا ہے میں نے وہ نام تمہارے پوشٹر پر بھی مل جائیں گے ایک فوٹو مل جائے گا اگر تمہیں اگر جرا سا شک ہو تو کنٹک کرو پھر وہ بتائیں گی یہ آدمی ہے کیسا وہاں کے لوگ ہلے پڑے تھے میں نے جادہ نہیں تین دن میں ان کی ماں بہن ایک کر دیا تھا سونا جاغنا بھی حرام ہو گیا تھا میں ہمیسے ایک بات دیکھتا دیکھتا ہوں اور سمجھتا ہوں میں میرے طرف سے گلتی نہیں کرتا ساکشاد مہادیو دیکھ رہا ہے ماتا دیکھ رہی ہے نارائنڈ دیکھ رہی ہے بابا بننے کا شوق مجھے نہیں تھا سمجھ گئے بابا بننے کا شوق نہیں تھا جب میں نے ایک بار 2016 میں دیکھا کہ کافی لوگ شٹنگ کرتے کافی لوگ کوئی اگھوری لے کے جاتا لڑکی کو بولتا ہے بہروی شادنہ کرنا ننگا بٹھا دیتا ہے اس کے ساتھ میں شکس کرتا ہے بولتا بہرو جی شکس کر رہے ہیں تمہاری ماں کا بھوسڑا مادر چوت یہ تمہیں بھروی شادنہ کراتے ہو بھوسڑی کے اب ہوریوں سے میری جلتی کیوں ہے ماں بینوں کو عجد نہیں دے سکتے تو بیجد بھی مت کرو جب میں اس مارگ میں آیا دیکھا کافی لوگ لوٹ رہے ہیں کافی لوگ غزٹ رہے ہیں تو میں نے صرف چاری ویڈیو بنایا تھا چار ویڈیو سے لوگوں کو بہت بینیفٹ ہوا تھا تو پہلے تو میں پیسے بھی نہیں لیتا تھا سمجھ میں آیا ہے لیکن یہ اگھوریوں کی جو کہانی رہی بہت دگدائی رہی جو یہ حرکتیں کرتے ہیں وہ کسی کو سممان دینے یوگ نہیں ہوتا ہے انہوں نے جو کرنا ہے کرنا چالو کیا تھا گھوری آج سے تھوڑی پڑے ہیں 2017 سے ہی پڑے میرے پیچھے 2017 سے کافی اگھوریوں کا خاتمہ کر دیا شکتیاں رہا نہیں تو کرو یہ کیا شدی کرنے کی یوگ نہیں چھوڑتا میں آپ کو کیا لگتا ہے اگھوریوں کی بدماز بھائی گنڈا تمہارے پاس ہی ہے بدماز اور گنڈا بھائی تیرے پاس ہی ہے ہے نا تھوڑا داڑی ہلا لیتا جس پرکار سے ایک میکینک ہوتا ہے نا اس بات کو بہت گہرہی سے سننا جس جس پرکار سے میکینک ہوتا ہے گاڑی کے پارٹس کول سے خراب ہوتے ہیں کول سے صحیح ہوتے ہیں اب وہ گاڑی چوری کا ہو یا گاڑی اسی خود کا ہو جو خرابی ہے اس سمان کو نگالتا ہے اسے ٹھیک کر دیتا ہے گاڑی پھر چلنے لگتی ہے مہراج کا عرص یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح لوگوں کا کام کرے اور برے لوگوں کا کام نہ کرے ہمیں کیا پتہ ہے کہ یہ چورے کی چمار ہے ہاں میں نے اپنے ان دو ہزار سترہ سے لے کے دو ہزار اکیس تر میں نے اچھے کی بھی کام کی ہے تو برے کی بھی کام کی ہے اور برے اتنے برے ان کا نام سن کے تمہاری گانڈ پھڑ جائی سمجھ گیا ہے اس سے بڑا کوئی بھائی نہیں ہوگا صاحب میرا کام ہے برے چیزوں کو نکالنا ان کو ٹھیک کر دینا سو میں نے کیا ان سے دوسمنی نبھانا نہیں اور وہ آتے ہیں نا تو پیروں میں زھکے سلام کرتے ہیں نمچ کار کرتے ہیں یہ ہو گئے اچھے اور برے اچھوں میں چلو ایک بات بتاتا ہوں اچھوں میں جتنے بڑے نیتاؤں کا کام کیا ہے میں نے وہ بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ابھی کم سے کم ستر سے پچھتر کول آ چکے ہیں صرف تمہاری لنگا لگانے کے لئے تمہارا ایڈرس اور نام اور جگہ دے دیا نا تو تم کیسے اٹھ کے جاؤ گے تو میں خود کو نہیں معلوم ہے اور اس میں ایک بات بتانا چاہوں گا جتنے بھی ہمارے پولیس والے بھائی ہیں جتنے بھی نیوی آرمی والے ہیں ان سے کبھی میں ایک روپے نہیں لیتا ہوں میں ہمیشہ کہتا ہوں جب دیس کی شیوہ آپ کر رہے ہیں تو آپ سے میں پیسے لے کر کیا کروں گا اور دینے کے لئے تیار ہوتے ہیں ان کا کام ٹھری میں کرتا ہوں دیس بھکت کا اگر شیوہ کرنے میں اگر میں پیسے لوں روپے لوں تو میرے جیسا حرامی انسان کوئی نہیں ہے یہ پورا ویس پہ جانتا ہے کہ آرمی مین سے میں کبھی پیسے نہیں لیتا ہوں پولیس والے اسے کبھی پیسے نہیں لیتا ہوں اور بڑے بڑے لوگوں کو آپ میں نے کام کیا ہے سمجھے سی بی آئی سے لے کے اور اچھے لیبل تک کا کام کیا ہے ان کی بھی نظر ہے تم پہ میرے چینل پہ ایک ہی بس ایک ہی عجت سمان کی بات ہے ماں بہن بیٹیوں کی عجت کرنا شناتن دھرم میں میں کار یہ کر رہا ہوں تو آپ کو جلن ہو رہا ہے آپ کہتے ہو کہ تُو لوگوں کو اچھا کیوں کرتا ہے تُو بھی اسے ویکار کر تو تم سے بڑا رنڈی خور رنڈی باچ کوئی نہیں ہوگا سمجھ میں آیا ہے رنڈیوں کے بھاتی اپنے آپ کو تم لوگ عزول کرتے ہو بڑے بڑے آسرم چلاتے ہو اور بھروی شادنہ کراتے ہو بھو سڑی کے تمہاری ماں ایسا لنکا لگاؤں گا تمہاری ماں بین کروں گا تمہیں زندگی میں آنے والے دو سالوں کے اندر دیکھنا تمہارا نام مٹا دوں گا سمجھ گیا ہے یہ نہیں سوچنا کہ میں ہلکے میں لے رہا ہوں یا ہلکے میں تُو لے رہا ہے مجھے لڑ سامنے یہاں اور یہاں کے جتنے بھائی لوگ ہیں جو بیچ میں انہوریوں کی مدد کر رہے ہیں ایک بات کان کھول کر سن لینا آنے والی پیڑیاں برباد کر دوں گا میں مجھے نہ گولی مارنے کی جو روت ہے نہ دھمکی دینے کی جو روت ہے سرپین لگانے کی دیری ہے تمہارے پیتر تمہارے کل دیویاں کہاں جا کے بند جائیں گے تمہیں خود کو پتا نہیں ہے تم لوگوں پہچانتا ہوں میں جب بات چھڑی تھے نا تیک بخت آیا تھا اس نے بتایا کہ یہ تو نہیں ہے اس نے شٹک پوٹو بھی دکھا دیا ہے ارے درشتی مجھے ایسا دکھتا ہوں ایسا تو پوٹو میں دیکھے گا میں چاہوں تو ابھی تیری واٹ لگا سکتا ہوں لیکن نہیں صدرنے کا آسر اوپر والے نے سبھی کو دیا ہے تمہیں صدرنہ ہے صدروں اگر فائٹ کرنا ہے تو بندہ آساؤ سمجھ گئے بندہ آساؤ اور جیس ایریے میں ہوں نا اس ایریے میں سید تم کو پتا نہیں ہے اس ایریے کا کنگ کون ہے کنگ کون ہے اس تک بات چلے گئی نا تو میرے درشتی کے ماندے میں سے بتا دوں گا میں تب تمہاری لنگا کہاں سے لگے گی سہے تمہیں پتا بھی نہیں ہے یہ لاشت والے نام کو یاد رکھنا ٹھیک ہے چلو گوریوں آو سالیاں بجاؤ ناچ مورے لالا رے ناچ مورے لالا خسیوں کا موقع ہے دل ہے تیرا کالا بھوزڑی کے